بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز سامین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتے رہیں ناظرین آج کا جو ہمارا نمان ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں مبارک یا لطیفو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں مبارک یا لطیفو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے ناظرین جو شخص بھی تیس دن تک روسانہ نماز عشاء کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ یعنی پہلے عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے پھر ایک سو انتیس مرتبہ اس میں مبارک یا لطیفو پڑھے آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے اور پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے یہ عمل تیس دن تک کرے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی جو شخص بھی جو خواتین جو لڑکیاں شادی کے لئے پریشان ہیں وہ ضرور یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے بہت جلد آپ کی شادی تیع پا جائے گی اور شادی ہو جائے گی خاص طور پر وہ لڑکے لڑکیاں جن کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور اچھا کوئی بھی اچھا مناسب رشتہ نہیں مر رہا اور وہ شادی کے لئے فکر مند ہیں انہیں چاہیے کہ وہ لازمی اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے بہت جلد شادی ہو جائے گی ناظرین اس عمل کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ